پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے جو آج انٹر بینک میں دو سو پچیس روپے بارہ پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اہم اجلاس میں انتخابات امران خان کے دباؤ پر نہیں اتحادیوں کے فیصلے پر ہوں گے اتحادی جماعتوں کے شروع کان اجلاس میں اسمبلیوں کی مقررہ مدت پوری کرنے کا متفق کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ امران خان کی اداروں پر تنقید کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے وفاقی وزری اطلاعات و نرشیات مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ امران خان ملک میں انتشار اور افراد تفریب چاہتے ہیں امران خان فورن فنڈنگ اور مرین لانڈنگ کرتے پکڑے گئے جبکہ آئین شکنی کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے اداروں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں وفاقی وزیر خواجہ صادر فیق نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مودت پوری کرے گی جھوٹ فتنے اور سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پنجاب زمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ نہیں زمنی لیکشن میں نون لیگ نے 2018 کے مقابلے زیادہ ووٹ لیے انہوں نے کہا کہ امران خان ایک گمراہ آدمی ہے امران خان نے گمراہوں کا ٹولہ بنا رکھا ہے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق صدر آصیف علی زرداری نے حمدہ شباس کو پی ڈی ایم اجلاس میں اپنے پاس بلایا اور فوری استفاہ دینے سے روک دیا